بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھنے میرا یوٹیوب چینل اگر جو پاکستان نے پندرہ لکنی سکارڈ ناؤنس کیا ہے تو مجھے نا تھوڑی سی میں پہلے بھی آلی بات کر رہا تھا مجھے تھوڑا سا نظر نہیں آ رہا میں نہیں اس چیز کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کر رہا کہ جی یہ کس پیٹرن پہ لے کے جانا کوشش کر رہے ہیں کہ اگر میں آپ سے بات کروں گے کہ جی جو انہوں نے تین اوپنر رکھے ہیں اس اس میں ٹیسٹ میچز میں امام الحق عابد علی اور فخر فخر عالم فخر زمان سوری سو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ تین اوپنہ رکھنے کی کیا حضور تھی کیونکہ ایک تو جو رزوان ہے وہ یہ کہ اگر آپ اس کی پچھلی پرفارمنس دیکھے جتنا وہ ٹاپ آرڈر پہ کھیلتا ہے اس کی اتنی زیادہ اچھی پرفارمنس ہے کہ جنگ سرز کو موقع دیا جو بڑا اچھا اقدام تھا لیکن وہ ہے اگر یہاں تیسرا اوپنر اگر آپ تیسرے عابد علی کی جنگہ اگر آپ تیسرے اوپنر میں اگر حیدر علی کو یا عبداللہ شفیق کو رکھتے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی کہ آپ جنگ سرز لے کے آ رہے ہیں اگر آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ سرز لے کے آ رہے ہیں ایک طرف آپ نے افتخار کا نام دے رکھا ہے کہ حفیظ کا نام بھی بیچ میں تھا ملک کو بھی آپ نے ڈراب کیا کہ یہ سینئر ہے حفیظ کو بھی ڈراب کیا تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو افتخار ہے یہ حفیظ اور ملک سے زیادہ میرا مطلب ہے کیپیبل ہے کہ یہ زیادہ فائدہ مند ہوگا اس سے اوٹی آئی سریز میں تو مجھے نا تھوڑا سا ذرا یہ سمجھنے میں چیز ہے ٹھیک ہے کہ جی اگر آپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جی آپ نے جنگ سرز کو کھلانا ہے تو میرے خیال میں حیدر علی اور عصر شفیق جو عبداللہ شفیق ہیں وہ دونوں بڑے اچھے ہیں کہ جی عبداللہ شفیق کو چلو آپ نے ٹرائی نہیں کیا لیکن حیدر علی یہ کہ انگلینڈ میں اس نے پرفارمس بھی دیا کہ جی پچاس کیا ہے تو آپ اس کو بیچ میں کہیں ڈال سکتے ہیں تاکہ تھوڑا سا آپ کا ویجن کلیر ہوتا ہے اور جہاں عبداللی کی جگہ بھی آپ دوسرے ینگ سرز کو یہ جنسی ایسی سریزیں ہوتی ہیں نا اس میں آپ اپنے ینگ سرز کو ٹرائی کر لیتے ہیں ساروں کو کیونکہ جی آپ کے پاس اس طرح کی کیونکہ جی ہوم سریز ہو اپنی کنڈیشنز میں ہو اور زمباوی جیسی ٹیم آئی ہوئی ہو تو میرے خیال میں کہ جی آپ کے پاس یہ بہترین ٹائم ہوتا ہے کہ آپ اپنے ینگ سرز کو چیک کر لے جس کو آپ بیس سے بائیس میں ہیں تو اس کے بعد جنسی آپ کی نیوزیلینڈ کی سریز ہے وہاں آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں اویے سریز ہے دوسری کنڈیشنز ہوں گی تو آپ تھوڑا سا نا میں کلیر نہیں ہو رہا کہ جی اس چیز پہ کہ جی اگر آپ نے امام اور فخر صحیح ہے تیسرے اوپنر کو اگر آپ رزوان کو کنسیڈر کرتے تو زیادہ بہتر تھا اس کی جنگہ آبی دلی کی جنگہ آپ کسی کو اپنے ہیدر علی کو اس میں ان کر سکتے تھے اگر آپ کو افتخار چاہیے ہی تھا ہر کیس میں لیکن میرے خیال میں ہیدر علی کا باہر جانا نہیں بنتا تھا اور جی آپ نے خوشدل شاہ کو بھی رکھا ہے ٹھیک ہے کہ جی کافی عرصہ سے ٹیم میں ساتھ ہے تو یہاں لیں موقع ہے کہ جی آپ ان کو موقع دے سکتے ہیں کھلا سکتے ہیں کہ جی تاکہ آپ کو پتا چلے کہ جنگسٹرز بھی بہت زیادہ عرصہ اگر بینچ پہ بیٹھا رہے گا نا اور اس کو موقع نہیں ملے گا تو اس سے بھی ہے نا وہ بہت ڈیس پوائنٹمنٹ ہوتی ہے تو اب جو اس طرح کی سیریز یا ہوم سیریز میں آپ کو اس طرح کے پلیئرز کو ضرور ٹرائی کر لینا چاہیے تاکہ ان کا ٹیمپرامنٹ انٹرنیشنل کا ٹیمپرامنٹ پتا چلے کہ جی ان کا انٹرنیشنل نیول پہ کیا ٹیمپرامنٹ ہے تو یہ آلی چیز ہے حارس سویل کو آپ نے دوبارہ سے بلائے بہت اچھا پلیئر ہے حافظی کہ جی اس کو رنز کرنے چاہیے بہتر پرفارمس دینی چاہیے ابھی تک حارس سویل کا میں جاتا ہوں کہ جتنا اچھا یہ پلیئر ہے ابھی اس کی پرفارمس اتنی اچھی نہیں ہے کہ جتنا اچھا یہ پلیئر ہے اس کو اپنی پرفارمس بہتر کرنی چاہیے اس میں ایبیلیٹی بھی ہے اور یہ کر بھی سکتا ہے ساری چیزیں اس میں میرے خیال میں اس کو تھوڑا سا اور سیریس لینا چاہیے منیجمنٹ اس پہ ضرور گوھر کرے گی اس کے ساتھ اس چیز پہ تو باقی فہی مشرف ہے بہت اچھا کیا بہت اچھا اقدام ہے میرے خیال میں کہ اس نام یہ ہمارے پاس ہے نا فاس باولنگ آرل اونڈر میں بیس تا فہی مشرف جس کو آپ نے ڈالا ہے اور میرے خیال میں یہ کافی عرصے سے ٹیم سے باہر رہا ہے اس کے بھی کانفیڈنس کو تھوڑا سا فرق ہوگا اگر آپ اس کو زمباوے میں دیں گے تو موقع اگر اس کو ملا تو جس طرح کا یہ پلیئر ہے کہ یا آپ کو نیوزی لینڈ میں یا بڑی ٹیموں کے خلاف ہے نا اچھی آپ کو پرفارمنس دے سکتا ہے باقی آپ نے جو آپ کی ٹیم شداب انفورشنیٹلی باہر ہو گیا ہے پاکستان ٹیم کا اس نے وہ بڑا مین پلیئر ہے کہ جی پہلے ایزے بولر آیا تھا لیکن اس نے محنت کر کے انپروف کر کے اپنے آپ کو آل رونڈر کی شکل میں لے کے آیا ہے تو بڑا اچھا ہے اور اس کی جو خاص بات مجھے بیٹنگ کی جو لگتی ہے نا تو اس نے پاکستان کو میچ جتوائے بھی ہے کہ جی بیٹنگ میں وہ جس طرح ٹیم کو ضرورت ہوتی ہے نا اس ٹیم سکور کر دیتا ہے اس ٹیم پچھ پہ کھڑا ہو جاتا ہے یہ کسی بھی پلیئر کی نا بڑی خاص کوالیٹی ہوتی ہے کہ جس ٹیم پریشر کے موقع میں نا سکور کرنا نا یہ بڑی زبردست چیز ہے اور شداب میں یہ آلی چیز ہے تو دیفنیٹلی ہوففولی جس طرح ہم سن رہے ہیں یا ہمیں لگ رہا ہے کہ جی ایک میچ کے لیے ہے کہ جی وہ باہر ہوگا اور اس کے بعد وہ آجے گا کوئی ایسی سیریس انجری نہیں ہے تو شداب کو برحال مس کریں گے اس کی جگہ انہوں نے عثمان قادر کو ڈالا ہے تو اب آپ اس کو کیری کر رہے ہیں کہ جی انگلینڈ کا بھی اس نے پورا یہ تین مہینے پاکستان ٹیم کے ساتھ رہا ہے تو اب بھی یہ موقع ہے کہ جی اسمان قادر کا بھی ٹیمپرامنٹ ہمیں ایدھر چیک کر لے کہ جی اس کا ٹیمپرامنٹ انٹرنیشنل کرکٹ میں کیسا ہے کیونکہ سارے پلیئرز کو آپ کو کیری کرنا نا کہ آپ کے پاس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لیے نا دس مہینے ہیں یا آپ جو ٹیم بنا رہے ہو تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جی اس کا انٹرنیشنل کا ٹیمپرامنٹ کیسا ہے کہ جی یہ کس طرح کھیلتا ہے تو یہ موقع ہیں کہ جی ان کو موقع دینا اور میرے خیال میں یہ بھی بیٹنگ اچھی کرتا ہے لیکسپن کے ساتھ بیٹنگ اچھی کرتا ہے تو اس کو اپنی بیٹنگ پہ بھی کانسٹریٹ کرنا چاہیے میں تھوڑا سے اسے ڈسپوینٹمنٹ مجھے ضرور ہوئی تھی کہ جیسے میں اس نے ٹی ٹوینٹی میں اتنا اچھا پرفارمس نہیں دیا جس لیول کا یہ پلیئر ہے جس لیول کا مجھے یہ پلیئر لگتا ہے تو اس کو یہ اپنی پرفارمس ضرور بہتر کرنی چاہیے یہاں سے باقی جو فاس بولنگ ہے فاس بولنگ ہماری سیلیکشن ہے نا بڑی ایزی ہے کہ کہ جی وہاب ریاض ہے شاہین شاہ فریدی ہے حارس رہوف ہے اور موسیٰ خان ہے اور فہی مشرف کو انہوں نے پانچوں فاس بولر ڈالا ہے تو یہ ساری بولنگ کی لائن تو میرے خیال میں صحیح ہے نسیم شاہ کو ہم مس کریں گے کہ جی وہ بھی انجری کی وجہ سے تو موسیٰ خان کو موقع ملا ہے تو موسیٰ خان کو اپنے آپ کو انپروف کرنا چاہیے پروف کرنا چاہیے کہ جی اس میں کہ وہ ونڈے کا بھی اچھا بولر ہے ٹیسٹ میچ میں اس کی پرفارمس ہے ڈے بائی ڈے بہتر ہو رہی ہے تو یہاں بھی اس کا پتا چلے گا تو اوورال میری یہ رائے ہے کہ جو اس ٹیم سے کہ جی مجھے تھوڑا سا بیٹنگ میں جو ہے نا وہ تھوڑا سا کنسن ہے اس چیز کا کہ جی بیٹنگ میں مجھے نہیں پتا چل رہا کہ یہ کس لائن پہ کام کر رہے ہیں کہ یہ جنگسٹرز کو لانا چاہ رہے ہیں لگتا ہے ایسا کہ جسے میں انہوں نے شہیم ملک اور حفیظ کو باہر کیا ہے تو یہ اللہ میسیج ہے کہ ہم جنگسٹرز کو لے کے آ رہے ہیں لیکن جہاں جو انہوں نے ٹیم اناؤنس کی ہے تو اس میں سے جسے میں انہوں نے افتخار احمد کو رکھا ہے یا آبی دلی کو رکھا ہے جو ہمارے دو ینگسٹرز ہیں جو جنہوں نے کساروں سے اچھی پرفارمس تھی ابھی بھی اور جن کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آج کی ونڈے کے حساب سے کھیلتے ہیں تو میرے خیال میں ان کو گروم کرنے کی ضرورت ہے کہ حیدر علی کو اور عبداللہ شفیق کو لیکن اٹ لیس حیدر علی کو ضرور ٹیم میں ہونا چاہیے تھا تو میرا اس چیز پہ ہے لیکن ٹھیک ہے کہ جی میں اس سریز کی نہیں بات کر رہا کہ جی اس سریز میں ہماری سیلیکشن تھوڑی سی اوپر نیچے بھی ہوگی تو زمبابی سے انشاءاللہ ہم کور کر جائیں گے لیکن اس طرح کی سیلیکشن ہے بڑی ٹیموں کے خلاف ہے ہمیں مسئلہ ڈال سکتی ہے اور اگر زمبابی کی ٹیم کو دیکھا جائے تو جو ان کی ٹیلر ہے برینڈن ٹیلر ہے بڑا ایکسپیرینس پلیئر ہے کہ یہ ایک دفعہ چھوڑ بھی گیا تھا واپسی بھی آکے اس نے والی پرفارمس دی اچھی تو یہ پلیئر ہے اور یہ ویلیمسن ہے ان کا یہ بھی بڑا اچھا پلیئر ہے پرانا پلیئر ہے ان کا تو یہ ارون ہے یہ بھی بڑا پرانا پلیئر ہے ان کا اور یہ سکندر رزا اچھا پلیئر ہے اور یہ چکن بورا ان کا اچھا پلیئر ہے اور شبابا جو ان کا کپتان ہے یہ پانچھے پلیئر ہے ان کے اچھے ہیں کیونکہ جی جو میچ جتوا سکتے ہیں زمباوے کے لیے جو مین رول ادا کرتے ہیں لیکن میرے خیال میں پاکستان کو ان سے کوئی بہت زیادہ خطرہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ کوئی ایسی ٹیم کیونکہ اب یہ کوئی ریگولر اتنی انٹرنیشنل ٹیموں سے کھیل بھی نہیں دی ایک ٹائم پہ زمباوے کی ٹیم اچھی ہو گئی تھی یہ پلیئر بڑا اچھا پرفارم کرنے لگ گئے تھے جس ہم یہ ریگولر انٹرنیشنل ٹیموں سے کھیل رہے تھے اب ان کا گیپ آنا شروع ہو گیا تو ان کی ٹیم کا جن سے سٹیٹرڈ ہے نا وہ نیچے چلا گیا ہے سو لیکن پھر بھی انٹرنیشنل میچز ہیں اور پاکستان کو یہ سارے میچز جیتنے کے جیتنا بڑا ضروری ہے تاکہ پاکستان کا ریٹ یہ جن سے انٹرنیشنل جن سے اس میں پوائنٹس میں پاکستان کو بہت بہتری ہوگی اچھا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ان ٹیموں سے جیتنے میں پوائنٹس میں کوئی بہتری نہیں ہوتی اگر کوئی میچ ہار جاتے تو نیچے بہت چلے جاتے ہیں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جی زمباوے سے آپ ہار گئے تو اس میں بڑا نیچے جاتے ہیں پاکستان کو اس چیز سے بھی موتاعت رہنا ہوگا لیکن پھر بھی جو پاکستان کی ٹیم ہے ان کو وہ میرے خیال بہت بہتر ٹیم ہے اور دوسری چیز یہ کہ جی امام اور فخر زمان پہ بھی ان کو بھی اپنا پرفارمس کا جن سے لیول ہے نا وہ بہتر کرنا چاہیے کہ ہماری ٹیم کو ہے نا آپ صرف تھوڑی سی اگر آپ دیکھیں گے سال میں کافی ایک تبدیلیاں ہوئی ہیں کافی ایک چینجنگ ہوئی ہیں پلیئرز کچھ فارمیٹ میں کھیلنے کچھ میں نہیں کھیل رہے ہیں اس سے اس سے پلیئرز کا جن سے کانفیڈنس لیول نیچے آ جاتا ہے تو اب پلیئرز کو یہ زمباوے کی سریز ملی ہے اس میں اچھی پرفارمس دے کے اپنے کانفیڈنس کو باہل کر سکتے ہیں موسیقی